بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے چند روز میں ان کا ذکر وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے کیسے خینس کے لے گئے ایک طریقے سے عمران خان صاحب کو وہ طریقہ کار جو ہے وہ سب نے دیکھ لیا سپریم کورٹ ایون ہائی کورٹ نے اس طریقہ کار وہ غلط کہا تھا سپریم کورٹ نے اس پورے جو معاملے کو ہتم کر دیا اس کے بعد اور بھی معاملات تھے اسلامباد ہائی کورٹ میں جب وہ واپس آئے تو ان کو بیل مل گئی کچھ جو ہائی کورٹ ہے نہور بینچ انہوں نے بھی کوئی ایسے دیئے جو کہ کہ حق میں گئے پھر ایک سیشن جج نے وہ جو نکاح والا معاملہ تھا اس کو بھی نالن وارڈ کر دیا تو لگتار بہت ساری ریلیس ملی لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے ہر ایک ہر ایک ورڈر کی بخانصت کی یعنی کہ ان کی خیال میں سپریم کورٹ بھی بائزڈ ہے اسلام آباد آئی کورٹ بھی بائزڈ ہے اور آئی کورٹ بھی بائزڈ ہے سیشن ججز بھی بائزڈ ہے تو پھر ہے بھائیو تو پھر ہے کون خدا رہ خاطہ یہ سارے ججز نہ کمپروائزڈ ہیں ہمارے خیال میں اور نہ ہی کی ریپریشن میں آنے والے ہیں تو اپنے گرہ بانوں میں بھی ان کو جاگ کر دیکھنا چاہیے کہ یہ آخر یہ سارے ورڈرکس کوئی بھی شہور شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب ایک شخص کے اوپر چند دفتوں پر اندر ڈیڑھ سو قدمات یا ڈیڑھ سو ایف آئی آر کار دی جائیں تو وہ پھر کتنی کلوٹوجیکل وعد ہو سکتا ہے اس کے بجائے اگر دو چار اتنے ایک صحیح سبسٹنس وہ رکھتے تو شاید ہم بھی پڑے غور سے دیکھتے تو یہ ایک تماشا تھا باقیات بہت حسوسناک ہیں ٹھیک ہے لوگ باہر نکلے اس میں کوئی ارجنی ہے اپنی اظہار کرے عمران خان کے ساتھ اپنی سولینڈریٹی کا لیکن حملے کرنا آگ لگانا خاص کر ملیٹری انسیلیشنز کو نشانہ بنایا گیا حالانا کہ ان کا جگڑا تو پولیٹیکل ہے اور کسی بھی پولیٹیکل سیمبل کی طرف نہیں گئے خیر کسی طرف بھی نہیں جانا چاہیے تھا چاہے وہ اپنا دھرنا دے سکتے تھے کوئی پروسیشن نکال سکتے تھے لیکن فیزیکل ہی بوائلیٹ کیا گیا بہت سارے اور میں کہتا ہوں کہ فوج نے بہت حمل کا ثبوت دیا کے بجائے اس کی ایک جوابی فائرنگ کرتے اور کی کیوٹیز ہوتی تو اس سے اسطناب کیا ایک لحاظ سے اچھی بات ہے لیکن خیر اتنا پہ نہیں ہونا چاہیے تھا جیسے کہ بلکل آپ کھر کے اندر پروس جائے اور پھر بھی کوئی ریکشن نہ ہو بارا وہ جنس صاحب کی اپنی مرضی تھی اور اس کو اس وقت فوج بھی دیکھ رہی ہوگی میرا اپنا خیال نہیں ہے کہ وی فاروڈ پر زیادہ ہماری توجہ ہونا چاہیے میرے اندازے میں پانچ سٹیکولڈرز ہیں اس وقت اس پوری سیچویشن کے نمبر ایک پی ٹی آئی نمبر دو پی ڈی ایم نمبر تری آرمی نمبر فور سب سے بڑا سٹیکولڈر پیپل آف پاکستان عوام اور ایک سٹیکولڈر جس کا کئی ذکر نہیں آتا وہ ہے جو ہماری دشمن انٹینیس ایجنسیز جو اس پورے معاملے اوپر وقتن وقتن میرے خیال میں تیل شڑت نہیں ہے تاکہ یہ آپ بڑھتی رہے اور ایک ہی طریقے سے بجھ نہ جائے تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی لوگ قریب آرے لگتے ہیں کوئی اڑتی ہیں باتیں کسی معاہدے کی اس کے بعد پھر دوبارہ یہ معاملہ ہویا تھا تو میرے جو پہلے بھی میں نے کہا ہو اپنے وی لاؤ میں کہ کوئی ایسے پولیٹیکل ہٹ مین موجود ہے تینوں جگہ پر جو انعاؤ کی معلش کر رہے ہیں اور ان کو اپنے انعاؤ سے آگے پڑھ دے نہیں تو میرے دین میں جو ایک فرمولہ آتا ہے وہ اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں باقی صاحب در ہے برزی ہے کرنے وانو کی یہ کون کروائے گا مجھے نہیں باندھوں یہ تو بات میں مانتا ہوں اصولی طور پر کہ ایک ہی دن انتخاب آت ہونے چاہیے پورے ملک میں کیونکہ اگر وہ ایسا نہ ہو تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے رہمیشہ کلی وہ مسائل پیدا ہے ایسے ہی رہیں گے وہ سبچمبر ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے اس پر میرا خیال ہے کہ پی ٹی ایم پی ٹی آئی کو مان لینا چاہیے لیکن پی ٹی ایم کو جواب ہے پی ٹی ایم گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ جتنی لیڈرشپ آپ نے پکڑی ہوئی ہے عمران خان پر جتنے آپ نے اپنے ایف آئی آئریں کٹی ہوئی ہیں اس میں جو جینرون ہے وہ آپ دو چار کوپرکو کریں اور باقی ساری کینسل کریں اور ختم کریں اور سارے ان کے لیڈرز کو چھوڑیں لیڈر اندر ہوں گے تو زیادہ پرابلم ہوگا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا موپس کو کہ بھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو یہ دو باتیں ہیں میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ محترم نواز شریف صاحب تشریف لائیں اور پیرول پر پیشنے کا آپ ان کو چھوڑ دیں اور وہ جو ہے اپنا لیول پلینگ فیلد یہاں پر وہ بھی اپنی کنمیسک کریں اور انتخابات میں حصہ لیں جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے امران خامزہ آپ سے ایک اور منی ریکویسٹ ہے کہ دیکھئے ارشت شریف کے کیس میں بھی ایک سور موٹر ایکشن کے بعد ایک بناہ دیا گیا ہے انویسٹیگیشن کے لیے معاملہ اس کے علاوہ جو آپ کے اوپر حملے ہوئے اس کی بھی جی ایٹی بنی ہوئی ہے جیسی بھی ہے جب تک ان کی ختمی فیصلیں نہیں ہو جاتے ہیں اس وقت تک میرا فیال ہے کہ فنگر پوائنٹنگ نہیں ہونی چاہیے اور جب کوئی فیصلہ آ جائے گا جب کوئی شک ہوگا تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے جو بھی ہے اس کے بعد آرمی سے بھی میں یہ کروں گا کہ ایک تو کسی کے ایسے بیان نہ دے جس سے تھوڑا سا بھی شہبہ پڑے کہ وہ کسی کی سائیڈ لے رہی ہیں کسی کا نام نہ لیں اپنی نیوٹریلیٹی کو برقرار رکھیں اور میں اس میں بھی کوئی عرض نہیں سمجھتا کہ جن آفسرز کے اوپر انہیں اٹھائی گئی ہے کیونکہ میں ادھر ریکویسٹ کر رہا کہ نہ اٹھائیں یہ ان آفسرز کو کئی پوسٹ کر دیں جب تک کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سب نے اکنمندی کا ثبوت نہ دیا تو وہ جو میں پانچوں سٹیک ہولڈر کہہ رہا ہوں کہ دشنوں کے انٹیلیجنس جنسیز پھر وہ خدا نہ خواستہ جیت نہ جائیں ادر وائز آپ اسے کو اورانے کی کوشش میں ایک دکھتا کو کبزور کریں گے اور معاملات سراب ہوتے جائیں گے پانکستان کے لیے بہت شکریہ اشتاءالے